موسیقی لحصے تقریباً دو سو کلومیٹر دور اندس کے دونوں کناروں پہ دہ، ہنو، گرکون اور درچک نامی چار گاؤں آباد ہیں یہاں کے مقامی بدسٹس ہیں لیکن درد نسل کے لوگ ہیں یہ دنیا کے واحد ریمیننگ درد لوگ ہیں جو ابھی بھی بدسم کو فالو کرتے ہیں ان گاؤں کو کلیکٹیولی آرین ویلی یا برگیول ریجن کہہ کے پکارا جاتا ہے آج آرین ویلی میں بدسٹ داردوں کی آبادی تقریباً سمٹ کر چار ہزار رہ گئی ہے کرگل کے لوگ انہیں بروگپا بلاتے ہیں اور لہ کے لوگ دروگپا بروگپا یا دروگپا کا لٹرلی مطلب ہوا پہاڑ کے لوگ موٹین ڈیولرز ان بروگپا دردوں کے فیزیکل فیچرس لڈاک کے باقی لوگوں سے الگ ہیں کچھ لوگ کا ماننا ہے کہ یہ لوگ صدیوں پہلے گلگت سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے وہیں کچھ کا یہ ماننا ہے کہ یہ لوگ الیکزنڈر کی فوج کی اولادوں میں سے ہیں یہ لوگ شینہ زبان کا بروگسک ڈائلیکٹ بولتے ہیں شینہ زبان گلگت بلدستان کے علاوہ لڈاک میں دراست چوربت اور کرگل میں بولی جاتی ہے جہاں بروگپا بدزم پریکٹس کرتے ہیں وہیں ان میں انیمیزم کی پریکٹسز بھی جاری ہے جہاں یہ لوگ دریا درخت وغیرہ کو بھی پوچھتے ہیں بروگپا کے کچھ لوگوں نے اسلام کو اپنایا ہے بروگپا لوگوں کا رہن سہن کھانا پینا اٹھنا بیٹنا شادی بیا وغیرہ کے لیٹر جو بھی کسٹمز ہیں وہ لڈاک کے باقی لوگوں سے یونیک ہیں لیکن بدلتی دنیا کے ساتھ ساتھ انہیں بھی بدلنا پڑ رہا ہے انڈیا پاکستان کی پولٹکس اور کرگل وار کی وجہ سے آرین ویلی کے لوگوں کے پاسچرز چرگاہ پاکستان کے انڈر چلے گئی 1978 میں لڈاک دو ڈسٹکس میں ڈیوائیڈ ہوا کرگل اور لے جس کی وجہ سے گرکون اور درچک کرگل میں چلے گئے اور دہ اور ہنو کے گاؤں لے کے حصے میں آگئی اس ڈیویجن کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قوم اور بھی بکھرتی چلے گئی ان چار ویلیجز کو اپنا نام کیسے ملا اس کے پیچھے بھی بروکپا یا دروکپا لوگ کی اپنی کہانی ہے یہ کہانی تین بائیوں کی ہے دولو میلو اور گالو تین بائی تھے دہ کے گاؤں کا نام کا مطلب ہوا ایرو یعنی بان اور کہانی یہ ہے کہ دولو نے ایک بھاڑی سے تیر یعنی بان چلایا جس پوائنٹ پر تیر لگا وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا اور لوگ وہاں پر رہنے لگے اور گاؤں کا نام دہ پڑ گیا چونکہ دہ کا مطلب بروکپا باشا میں بان یعنی تیر ہوا دوسرا گاؤں گر کون ہیں جو کی گالو کے نام سے آباد ہیں درچیک کا مطلب شینہ بروکپا میں ہوا پہاڑی ایریا یا ٹیرسڈ ایریا اس پورے ریجن کو لداک اور بلدستان کے لوگ برگیول کہتے ہیں یعنی بروکپا نسل کے لوگ کی زمین دلینڈہ بروکپاس وہیں اس خدے کو آج کل آرین ویلی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مانا جاتا ہے یہ لوگ آرین نسل کے لوگ ہیں جو کی سنٹرل ایشیا سے آئے تھے یا پھر ایلیکزنڈر کی فوج کی اولادوں میں سے ہیں اور بروکپا لوگ بھی یہی مانتے ہیں کہ وہ آرین نسل کے لوگ ہیں آج کے لئے بس اتنا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو دے ویڈیو لائک کر دے سیو نیکس ٹائم